اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم یا احسن آپ کی شدمت میں آذر ہے آج بات کریں گے بچوں کے اندر ایک مرض ہوتا ہے سوکڑا ہو جانا بچے کا کمزور ہو جانا دبلہ پتلا ہو جانا اور یہ سوداویت کی وجہ سے ہوتا ہے سرد خوشک یا خوشک سرد کسرت سے چیزیں کھلانے کی وجہ سے ہوتا ہے بچہ بے شک چھ مہینے کا ہے آٹھ مہینے کا ہے دس سال کا ہے یہ بڑا بندہ پچیس تیس سال کا جوان لڑکا ہے تو جب بھی وہ سرد خوشک یا خوشک سرد چیزیں کسرت سے استعمال کرے گا ازلاتی آسابی تحریک کی چیزیں خوشک سرد چیزیں کسرت سے استعمال کرے گا تو اس کا بزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا خوشکی کی وجہ سے بھی اور سردی کی وجہ سے بھی اور بچوں میں کئی بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پہانے لگے ہیں پیچش لگے ہیں تو اس کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے اور دبلہ پن ان کا جاتے ہی نہیں ایک تو دبلہ پن سردی کے امراض کی وجہ سے ہے سرد چیزوں کی کسرت سے استعمال کی وجہ سے ہے دوسرا یہ ہے کہ غزائی بے ایتیاتی کی وجہ سے ہے دستانے کی بھی ایک وجہ ہے خون کی کمی ہو جانا اور جلد کا بے رونک ہو جانا بال جو ہیں وہ بے رونک ہو جانا کمزور ہو جانا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو جانا چیڑے پہ جھوڑیاں آ جانا چاہے وہ بیس پچیس سال کا جوان ہے یا دو چار سال کا بچہ ہے تو یہ مسئلہ سردی خوشکی کی چیزیں جو ہے سرد خوشک میزاج کی چیزیں کسرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا علاج جو ہے وہ گرم تر چیزیں یا گرم خوشک میزاج کی چیزیں استعمال کرنے سے بندہ ٹھیک ہو جائے گا سادہ سا نسخہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ بچوں کو دیں بڑوں کو دیں جو بھی اپنا وزن یا دبلہ پن ختم کرنا چاہتا ہے وہ اس کو استعمال کرے انشاءاللہ بفضل تعالی اس کا وزن بھی گرین ہوگا بڑے گا اور اس کی صحت بھی ٹھیک ہوگی عاملہ مربع عاملہ آپ نے آدھا پاؤ لینا ہے اس کو صاف کر لینا ہے اس کو دھو لینا ہے شیرہ اس کا صاف کر کے اس کو کپڑے سے آپ نے باندھ کے اس کو نچور لینا ہے تاکہ جو آپ نے اس کو دھویا ہے اور کپڑے سے اس کو صاف کیا ہے اس کے اندر جو پانی کی مقدار ہے وہ اس سے خوش کر لینا ہے اس کے بعد نکال کے اس کو حامل دستے میں رکھ کے اس کو کوٹ لینا ہے باریک کر لینا ہے اور اس کے بعد مگز بادام آدھا پاؤ مگز بادام لے کے حامل دستے میں رکھ کے اس کو کوٹ لیں یا گرینڈر میں ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیں آدھا پاؤ آپ نے شاید لینی ہے یہ تین چیزیں ملائیں گے تو ایک ماجون بن جائے گی عمر کے حساب سے آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے اور بڑی چمچ جو ہے ایک بڑی چمچ پچیس سال سے زائد عمر کا بندہ جو ہے اس کو دودھ کے ساتھ صبح انہار مو استعمال کرے صبح و شام انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا دماغ کی کمزوری ٹھیک ہوگی آسحاب کی کمزوری ٹھیک ہوگی اس کے علاوہ خمیرہ مروارید بنا بنایا کرشی کا ہمدرد کا مل جاتا ہے آپ یہ بھی یوز کروا سکتے ہیں شربت انجبار جو ہے چھوٹے بچوں میں اگر پیچس کا مسئلہ ہو تو شربت انجبار کے ساتھ اس کو استعمال کروائیں پیچس یا دست کی وجہ سے وحانے آنے کی وجہ سے جو بچوں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے وہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا شکریہ